ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے چگل خوری سبق نمبر ستائیس چگل خوری سخت ہے بھے کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے لوگوں کو ناحق تقلیف اور نقصان پہنچتا ہے جب چگل خور کی گلی کھل جاتی ہے تو اس کو وحد ندامت اٹھانی پڑتی ہے چگل خوری یہ ہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہے جس کو ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تقلیف پہنچے اس کو ظاہر کرنا بھی چگل خوری ہے ہاتھ یا آگ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے چور کی چوری یا دغاباز کی دغابازی کا ظاہر کرنا چگل خوری میں داخل نہیں ایسی باتوں کا ظاہر کرنا بے شک رواہیں کیونکہ اس کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے چگل خور کی بات پہ کبھی یقین نہ لاؤ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو چگل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو تمہارے روبرو کسی کی چوگلی کرے تو منع کر دو کہ یہ بات برا کام ہے یہ بہت برا کام ہے اگر تم جانتے ہو کہ فلا شخص چگل خور ہے تو اس قائب اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اگر تم بیان کرو گے تو اسی طرح تم بھی چگل خور بن جاؤ گے اس کے بعد ایک شعر ہے چگلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ میم چھوٹا ہوا یہاں پہ جو لوگ ہیں بے شرم ان کا ہے یہ پیشہ یہ لط ہے بری اس سے نہیں ہاتھ اچاتا اکثر تو چگل خور ہے زلط ہی اٹھاتا الفاظ مانی چگل خوری فتنہ فساد جھگڑا ندامت شرمندہی روبرو آمنے سامنے روان جائز ٹھیک امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا سبق اور ابھی اردو میں پڑھنے بریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں سے قائدے کے لنک دیکھ کے آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں شکریہ